اور خبر شامل کریں گے پاکستان سے اور آپ کو بتائیں گے آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن اور حکومت کے درمیان ٹیکسز کے معاملے پر مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے اور ڈیڈ لوگ پر برقرار ہے اسوسییشن نے اسلام آباد کے علاوہ ملک بھر میں تمام پیٹرل پمس بند رکھنے کا اعلان کیا ہے آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کے جانب سے ہرطال کے معاملے پر پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کے مطالبات پر ہونے والا اجلاس ختم ہو گیا جس میں حکومت اور پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کے درمیان ٹیکسزوں کے معاملے پر ڈیڈ لوگ برقرار ہے اجلاس کے بعد اسوسییشن کے نمائندوں نے جمعہ سے ملک بھر میں پیٹرول پمس بند رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا پنجاب کے نائب صدر کے انتقال کے باعث اسلام آباد میں ہرطال نہیں ہوگی اس کے علاوہ ملک بھر کے تمام پمس ہر صورت میں بند رہیں گے رات بارہ بچتے ہی اسوسییشن کی کال پر کراچی سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں مالکہ نے پمپ بند کر کے پیٹرولیم اصنوات کی فرہمی روک دی جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ لاہور میں اسوسییشن کے کار دھڑے نے ہرطال کی مخالفت کر دی اور کہا ملک بھر میں دستیاب رہیں گی تمام آئل مارکٹنگ کمپنیاں پیٹرول پمس پر پیٹرولی مصنوات کی وافر مقدار میں فرہمی کو یقینی بنائیں